اسلام علیکم عزیزہ نے مناب کو آپ کے دوست آپ کے بھائی تھی ہے بجاز کا سلام میں ممید کرتا ہوں دوام تلو خیر آفیس سے ہوں گے جہاں کہیں میں ہوں گے اپنے لکھانا کے ساتھ ایک اچھی دنگی بسر کر رہے ہوں گے کیپیٹل سمارٹ سیٹی میں اگر آپ نے پانچ مرلے کا پلوٹ لینا ہے تو پڑے گا آپ کو تیس سے کتیس لاکھ روپے کا بڑا میں کلیرلی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مختلف لوگ جو سمجھے مارکیٹ ڈاؤن ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کو اس طرح کر لیں تو یوں ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں مس کمیونکیٹ کر رہے ہیں جب ایکچولی آپ کسی چیز کا ٹرانسفر لیں گے تو آپ کو بعد میں ہیڈن چارجز کھولیں گے تو آپ کو لکھ سمجھ جائے گی کہ ہاں یہ پلوٹ تو اتنے گے پڑے گا پانچ مرلے کا پوزیشنیبل پلوٹ اگر آپ لیتے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی میں تو وہ آپ کو تیس سے کتیس لاکھ روپے کا چارج کرے گا اس میں کوئی اور دوسری فگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے مارکیٹ ڈاؤن ہے اس لیے تیس سے کتیس لاکھ روپے کا پڑے گا آپ کو پلوٹ ورن اگر مارکیٹ ڈاؤن نہ ہوتی اور یہ ہوئی حالات ہوتے جو کہ پہلے سے دو سال پہلے تک چل رہے تھے تو یہ پلوٹ پچاس پچاس لاکھ روپے سے کم بلکل بھی نہ ہوتے نمبر ون پانچ مرلے کا پلوٹ اگر آپ نے لینا ہے پوزیشنیبل تو ذہن میں رکھیں کہ اوورسیز سینٹرل کے پلوٹ پوزیشنیبل نہیں ہے وہ صرف فائلے ہیں اوورسیز ایش کے پلوٹ پوزیشنیبل ہے پانچ مرلہ وہ آویلیبل ہے آنگران آویلیبل ہے اوورسیز پرائی میں بھی پانچ مرلے کے پلوٹ آویلیبل نہیں ہے سیکٹر ب اور سیکٹر 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 میں پانچ مرلے کے آنگران پلوٹ آویلیبل ہے اب اس کے علاوہ ایک اور ڈیل بھی ہے جس میں چالیس لاکھ روپے کا پلوٹ سمارٹ ٹیٹی کی مینجمنٹ نے دیا ہے لیکن وہ فل پیمنٹ پہ آپ کو نہیں مل رہا وہ آپ کو قسطوں میں وہ پلوٹ مل رہا ہے اور وہ چالیس لاکھ کی اماؤنٹ آپ نے پوری کرنی ہے کرنٹلی آپ کے پاس تیرہ چودہ لاکھ روپے ہونے چاہیے تب آپ چالیس لاکھ روپے کی اماؤنٹ تک جا سکتے ہیں وہ پلوٹ آپ کو لانگ رن پر کس طور پر پڑیں گے جو کرنٹلی میں بتا رہا ہوں میں کیش اماؤنٹ کی بات کر رہا ہوں کیش میں آپ کو اوورسیزیش میں پانچ مرلے کا پلوٹ ملتا ہے آپ کو اگزیکٹیو سیکٹر بھی سیکٹر سیر میں ملتا ہے اوورال ویڈاوٹ ڈیولپنٹ چارجز کیونکہ اوورسیزیش میں دیولپنٹ چارجز چھے لاکھ ہیں اگزیکٹیو میں کچھ پلوٹ میں ڈیولپنٹ چارجز ساتھ سے لے کر آٹھ لاکھ روپے تک بھی ہیں پلوٹ کی کسٹ آپ کو اکتیس لاکھ روپے ہی پڑے گی اگر آپ اوورسیزیش کی فائل لیتے ہیں ویڈاوٹ ڈیولپنٹ چارجز پیڑ تو 23 لاکھ کی ملتی ہے اگر آپ اگزیکٹیو کی فائل لیتے ہیں ویڈاوٹ ڈیولپنٹ چارجز پیڑ تو 22 سے 23 لاکھ روپے کی پڑتی ہے پہلے فائل لے کر ٹرانسفر لیتے ہیں اور پھر یکم اگز سے آپ کو اپنے ڈیولپنٹ چارجز جمع کروانے ہیں اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ڈیولپنٹ چارجز کے لیے پھر آپ کو اسی فائل کا انتخاب کرنا ہے جنہوں نے اپنے ڈیولپنٹ چارجز جمع نہیں کروائے اور آپ کے پاس یہ اپورچونٹی ہو کے آپ نے بعد میں جمع کروانے ہیں کچھ ایسی فائل جن میں ڈیولپنٹ چارجز جمع ہے تو اس میں پھر آپ کو کرنٹلی جو کیش ان ہینڈ ہے وہ زیادہ ہی دینا پڑے گا لیکن اگر میں رف ایسٹیمیٹ بتاؤں تو ٹوٹل پلوٹ آپ کو کاؤسٹ کرتا ہے ایک اتیس لاکھ روپے کا کیش ان ہینڈ آپ کے پاس چوبیس لاکھ روپے ہونا چاہیے یہ دو اماؤنٹس آپ کے پاس موجود ہیں مطلب بھی چوبیس لاکھ روپے اور چھے لاکھ اپنے بعد میں دینا ہے تو آپ پانچ ملے کے پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں ٹرانسفر میں اوورال آپ کا ایک لاکھ روپےہ جو ہے وہ لگے گا اگر آپ نے ٹرانسفر لینی ہے تو اوورال یہ ساری کی ساری کالکولیشنز ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائیے پانچ ملے کے پلوٹ کے گئے ہیں میری ایڈوائز آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ نے پلوٹ لینا ہے سمارٹ سٹی میں تو کرنٹ مارکٹ اپ ڈیٹس اور کرنٹ ملکی حالات کو مندر نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پلوٹ کی طرف جائیں تو پوزیشنیبل پلوٹ کی طرف جائیں فیل وقت میری ایڈوائز نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے انویس کریں وہ سارے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم نے اوورسی سنٹرل میں پیسے انویس کروا دیں ہم وہاں پر دیکھ لیں گے میری ایڈوائز یہ نہیں ہے میں یہ ایڈوائز نہیں کرتا میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ پانچ ملے کے پلوٹ کے لیے فیل وقت اوورسی ایچ ایڈیکٹیو سیکٹر بی ایس ایکٹر سی کی طرف جائیں کہ وہاں پہ آپ کی انویسمنٹ سیکیورٹ رہے گی دعا میں آت رکھئے کہ اپنا وہ طرح خیال لکھئے گا سٹے ٹیون میں جا سلام حافظ